اندر نیم افالہ the most gracious and the most merciful آج پھر بات کریں گے دعوت اسلامی کی آج تھوڑی سی باتیں دعوت اسلامی کی کرنے والوں دعوت اسلامی والوں نے بھی اعلان کیا وہ ٹیلی تھون کرنے جا رہے ہیں آخری ٹیلی تھون ہوتا گیا میں آپ کو عام الفاظ میں سمجھا دوں یہ چندہ مہم ہے یہ چندہ مانگنے کی ایک کوئی مہم چلتی ہے ایک دن جو چوبیس نویمبر کا ڈیسائیڈ ہوا ہے میرے خیال سے اس دن ٹیلی تھون کر جائے گا اور especially صرف دو چیزوں کے لئے چندہ جمع کیا جائے گا جو ایک ہوتا ہے جامیات المدینہ اور ایک ہوتا ہے مدرسات المدینہ یہ جامیات المدینہ آخر ہوتا کیا ہے یہ دعوت اسلامی والے آخر اتنا خرچہ مانگتے کیوں ہے اتنا چندہ مانگتے کیوں ہے ان کے expense آخر ہے کتنے ہیں آخر یہ کیوں بات بات پر چندے کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں آخر یہ کیوں قربانی کی خالے مانگنے کی باتیں شروع کر دیتے ہیں آخر کیوں رمضانوں کے اندر یہ ذکات اور فطرے کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں آج دعوت اسلامی کے کم اُبیش 107 شعبہ جاتے ہیں میں صرف دو کی بات کروں گا ایک ہے جامیات المدینہ ایک ہے مدرسات المدینہ جامیات المدینہ وہ ہوتا ہے جہاں پر عالم بنایا جاتا ہے ایک بات ہے میں آپ کو mention کر دوں کہ ان دونوں department میں بچوں سے کوئی فیس نہیں لی جاتی ہے اور یہ کیسے پاکستان میں عالم بنا رہے ہیں کیسے پاکستان میں حافظ بنا رہے ہیں نہیں جناب انڈیا میں بنا رہے ہیں بغرد دیش میں بنا رہے ہیں امریکہ میں بنا رہے ہیں یوکے میں بنا رہے ہیں ہر جگہ آپ جائیں دعوت اسلامیوں پر اپنے عالم بنا رہیے تو آخر ان کا خرچہ کیا ہوتا ہوگا آخر یہ کیوں اسپیسیفک دو دیپارٹمنٹس کے لیے یہ اتنا چندہ مانگ رہے ہیں اتنا پیسے جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے میں آپ میں نے کچھ انفرمیشن نکال کے رکھیے وہ میں آپ کے ساتھ پہلے تھوڑا سی شیئر کر لوں ان کی جو جامیت المدینہ ہیں جامیت المدینہ وہ جہاں پر عالم بنا جاتے ہیں ان کی برانچیز کتنے ہیں آخر کتنے مقامات ہیں جہاں پر یہ چیزیں سکھائے جاتی ہیں پڑھا جاتی ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہو جائے گی کہ سیون ہنڈی سیونٹی فائیف ان کی برانچیز ہیں جی ہاں صحیح سنا آپ نے بالکل سات سو پچھتر دعوت اسلامی کی برانچیز ہیں جو اس دنیا کے اندر جامیت المدینہ کے اندر کام کر رہی ہیں اور لوگوں کو عالم دین بنا رہی ہیں فور فری میں مینچن کروں گا یہاں پر بات کہ آج آپ کو فری میں کوئی بھی کچھ نہیں بڑھاتا لیکن دعوت اسلام میں آپ کو عالم بنا رہی ہیں اور فری میں بنا رہی ہیں اور اس کے علاوہ جامیت المدینہ کے اندر جو اسٹوڈنٹ کی تعدادہ تھے جو آپ اسٹوڈنٹ ہیں پڑھنے والے ہیں طلبہ اکرام ہیں ان کی تعدادہ تھے چو سٹھ ہزار پانسو سکسٹی فور تھاؤزن فائف ہنڈڈڈ بچے فور فری عالم کورس کر رہے ہیں جناب اور صرف اتنا ہی نہیں دو ہزار انیس کے اندر دعوت اسلامی پیسے تو مانگ رہی ہے دعوت اسلامی چندہ تو مانگ رہی ہے آج تک کوئی آفیس بھی بنایا آج تک کوئی عالم بھی بنایا آج تک کوئی کاری بھی بنایا مفتے بھی بنایا جی ہاں جناب صرف دو ہزار انیس کے اندر چھبیس سو سے زیادہ عالم یا چھبیس سو عالم دعوت اسلامی نے بنایا ایک سال کے اندر صرف دو ہزار انیس کا ریکارڈ بتا رہا ہوں چھبیس سو عالم تین سو پیسٹ دن کے اندر چھبیس سو عالم نکلیں آپ سوچیں کتنا بڑا نیٹ ورگ ہوگا جو یہ کام کر رہا ہے اب آجاتے ہیں مدرسط ال مدینہ میں مدرسط ال مدینہ کی تین ہزار ساسٹو نووی برانچی تک جناب 3790 برانچی دعوت اسلامی یہ مدرسط ال مدینہ کیا ہوتا ہے اب پھر بتا دوں یہاں پر لوگوں کو ناظرہ قرآن پڑھا جاتا ہے یہاں پر حافظ بنتے ہیں یہاں پر کاری بنتے ہیں یہاں پر قرآن کو پڑھنے والے بنتے ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے تھے اچھے ترفوز کے ساتھ پڑھنے والے بنتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس میں سٹوڈنٹ کتنے ہیں کم و بیش ایک لاک ان سٹھ ہزار 169,000 جو ہیں وہ سٹوڈنٹ اس وقت قرآن مجید پڑھ لیا مدرسط ال مدینہ پوری دنیا کے اندر اور آج تک کوئی حافظ بھی بنایا آج تک کسی نے حفظ بھی کر رہا یہاں سے آپ کو جان کا حیانی ہوگی اسی ہزار سے زائد لوگوں نے اسی ہزار سے زائد بچے ابھی یہاں سے حفظ قرآن کب نہیں کر چکے ہیں کرنے رہے کریں گے نہیں اگلے سال کر چکے ہیں کتنے اسی ہزار اور ناظرک کی تعدد پتہ ہے کہ کتنے لوگ صرف قرآن اوراں ہی پڑھ گے نکل چکے ہیں جناب 2,4,000 پڑھیں گے نہیں آنے والا نہیں بتا رہا جو ہو گیا جو کر لیا وہ بتا رہا 2,4,000 جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اور جناب آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ مدرسط ال مدینہ کے اندر جو میری خیال سے اسٹوڈنٹ کی تعداد ہے اگر جامیہ تل مدینہ اور مدرسط ال مدینہ کے اسٹوڈنٹ کو ملا لیا جائے تو تقریباً 2,3,000 سے زائد یہ اسٹوڈنٹ مدینہ جو فور فری اسلام کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کوئی علم بن رہا کوئی مفتی بن رہا ہے اور بہت زفرز کام جو دعوت اسلامی کر رہی ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ 2,4,000 50,000 60,000 سے زیادہ بچے یہ فری میں پڑھا رہے ہیں ان کا خرچہ کتنا ہوتا ہوگا میں آپ کو بتاؤ ایک عام انسان کی ذہن سے بہارے ایک عام انسان کی سوچ سے بہارے ایک عام انسان کی سوچ سے پڑھے کہ ان مدرسوں کا خرچہ کتنا ہوگا آپ کو جان کے حیرانی ہو جائے گی کہ 1,5 سو کروڑ ایک سال کا پولی زندگی کا نہیں بتا رہا لائف ٹائم کا نہیں بتا رہا ایک سال کا 1,5 سو کروڑ میرے بھائی دھائی عدب روپے کا خرچہ صرف ایک سال کا صرف پورے 130 دپارٹمنٹ کا نہیں جنا صرف مدرسط المدینہ کا اور جامیہ تطول مدینہ کا ان کے جو دو دپارٹمنٹیں دھائی سو کروڑ روپے سے اس کا خرچہ ہم مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا مسلمان آگے نہیں بڑھیں گے تو کون کرے گا اتنا بڑا نیٹورک ہمیں بنا بنایا مل گیا ہے ایک یونٹ جو دعوت اسلامی نے رکھا ہے وہ رکھا ہے 10 ہزار روپے کا 14 سنوبر سے پہلے اپنے یونٹ جو ہیں بک کرائیں یہ دعوت اسلامی کیا ہے یہ دعوت اسلامی وہ ہے جو وہاں انگلستان کے اندر انگلینڈ کے اندر یوکے کے اندر یو ایس کے اندر وہاں پر جہاں پر مسلمانوں کی تعداد کام ہیں جہاں پر بارز جاتے ہیں یا پر ڈسکو جاتے ہیں ڈسکو خرید لیتی ہے بار کھری لیتی ہے پھر ان کو ٹوٹو آگوں وہاں پر مسجدیں بن جاتی ہیں جہاں پر گانے باجے فلمیں ڈرامے دیکھے جارے ہوتے ہیں سینما بنے ہوتے ہیں وہاں دعوت اسلامی مسجد بنا دیتی ہے وہاں ازانوں کی آوازیں گوجنا شروع ہو جاتی ہیں اور ایسی ایسی جگہوں پر دعوت اسلامی جب تر کام کر رہی ہے جہاں ہم ہمانے ذہن و گمان کے اندر بھی نہیں ہیں اب دعوت اسلامی جو شعبہ جاتے ہیں وہ بندہ یاد بھی نہیں رکھ سکتا آپ کو لکھنا پڑتا ہے ساری چیتے بیٹھ کر دیکھنی پڑتی ہیں ڈسکس کرنی پڑتی ہیں تو جناب آپ سے پھر کھاؤں گا اسکرین کے اوپر دعوت میری کوئی ڈیٹیل نہیں ہے میری کوئی ڈیٹیل نہیں ہے یہ حاج عبدالحبیبت تاریخے میں نے اوفیشل یوٹیوب پیج سے یا چینل سے میں نے یہ سکرین چھوٹ لیا ہے ابھی سکرین پر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں آپ یہاں پر اپنی جو یونٹ ہیں وہ جمع کرا سکتے ہیں زیادہ زیادہ لیں ہم حافظ نہیں بن سکے ہم کاری نہیں بن سکے ہماری اولاد نہیں بن سکے لیکن ہم کسی کو بنا تو سکتے ہیں کسی کو سپانسر تو کر سکتے ہیں آپ پورا درسہ درم کا یونٹ نہیں دے سکتے ہیں کوئی دس بندے جمع کر لیں کسی دس بندے سے صرف ایک ایک ہزار روپے لے لیں اور ایک یونٹ کمپلیٹ کر کے پہنچا دیں تو اس میں آپ کا بھی سواب ہوگا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کو بولنا آتا ہے آپ پیسے نہیں دے سکتے آپ دھرد بندوں کو بتا دیں آپ کا یوٹیوب چینل ہے آپ کا فیس بک پیج ہے آپ کے انسٹو کی آنکے پر فالوورز یاد ہیں وہاں پر پوسٹنگ کر رہے وہاں پر دکھائیں کیا پتا اسی کی برکت سے آپ کیوں میری مغفرت ہو جائے آپ بولو گے کہ آئے تو بڑا آج ہی سنا اللہ بند رہے کل بیڑھ کے روستنگ کر رہا ہوگا کسی کی برائی کر رہا ہوگا جناب تو ہم بلے گاموں کے وعی سے اچھے گام تو نہیں چھوڑ سکتے جتنے کر سکتے ہیں اتنے تو کریں یہ تو وہی بات ہو گئی فجرم نہیں پڑتا تو زور بھی نہیں پڑ فجرم نہیں پڑی تو عشاء پڑ کے کیا کرے گا بھائی جتنے بڑھ سکتے ہو کم سے کم پہلے اتنے تو بڑھا ہر بندہ شریعت کو اپنے اوپر فوراں نافذ نہیں کر سکتا سلو سلو ہوتا وہ اللہ کے بہترین بندے ہوتے ہیں جو فوراں اور پوری شریعت کے حساب سے چلتے ہیں وہ باتیں میں آپ سے بات میں کروں گا باتیں ہو رہی ہیں دعوت اسلامی کی دعوت اسلامی کا بڑھ کر ساتھ دیں یہ وہ تحریکیں جو مسلمانوں کی ریل کی ہنڈی ہے یہ وہ تحریکیں جو تین اسلام کو پوری دنیا کے اندر عام کر رہی ہے اس کا ساتھ دیں اگر میری کوئی بات کسی کو بلی لگو اس ویڈیو میں باقی ویڈیو میں تو لگنے رہے دیں گے اس ویڈیو میں خصوصاً اگر کسی کو میری بات بلی لگو تو آپ سے معذرہ چاہتا ہوں اپنا بہت خیال ہکیے گا اگر ویڈیو پاس نے آئی تو سبسکرائب کر رہا بیل آئیگون کو پریس کرنا نہ بولیے گا ملتا ہوں آپ سے اگر ویڈیو میں till next time اللہ حافظ